یہ مانتا ہوں لیکن ہمارے علماء کا اصدال کیا نے سن لے میں کہا ہوں کہ شاہ صاحب نے می خود اس آیتیں اصدال فرمایا مولانا محمد صاحب نیلوی نے ندائے حق میں مولانا محمد یونس صاحب کا مضمون یہ صراط مسخیم میں دو کتوں میں چھپا ہے انہوں نے بھی یہ آیت لکھا ہے کہ اس آیت سے حیات شہداد عبارت النس اور حیات انبیاء علیہم السلام تا دلالت النس پاہت ہے مولانا محمد صاحب نے آئینہ تسخیم صدور میں بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس آیت سے دلالت النس سے حیات انبیاء علیہم السلام تا دیا اب یہ تو انہوں نے لکھ دیا لیکن آپ عوام کو سمجھانا چاہیں کہ دلالت النس کیا ہوتی ہے تو اس کی ایک وہ مثالِ حرض کر دیتا ہوں جنہ سے ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ جی اس میں جلتک نبی کا لفظ آپ نہیں دکھائیں گے ہم آپ کی دلیل نہیں مانیں میں سے سمجھتے کہ سولے سے کہا میں دلالت کی داکھی جتنی کتنی میں آپ ان کا انکار کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا اس وقت پر رہا ہے درس میں وہ گھر آئے اور آ کر کسی پاپ پر آپ کا جگرہ ہو جائے تو آپ کے مو پر جوتے مارنا شروع کر دے تو آپ اسے روکیں گے یا نہیں روکیں گے وہ روکوں گا کیوں نہیں امیسا وہ کہے گا قرآن میں یہ تو آتا ہے لا تک اللہما اتن کے مانداد کے سامنے اتنا کرنا اس میں جوتے کا لفظہ ہوا نہیں کی جوتا بھی نہ مارنا اور ماں باپ کے مو پر تھوکنا بھی نہ چنانچہ ابن حضم نے محلہ میں لکھ دیا ہے کہ ماں باپ کے مو پر تھوکنا منع نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ماں باپ کے مو پر تھوکنا نہیں اس کی ظاہریت تو انتہا تک پہنچی ہوئی ہے نا مسجد اکرہو بی جنین ہے یہ توازہی صریح پر لکھتا ہے ابن حضم محلہ میں کہ اپنے ذکر کو چھونے سے مجھے ٹوٹا ہے دوسرے کے ذکر کو چھونے سے مجھے نہیں ٹوٹا ہے اور وہ بھی دائیں ہاتھ سے چھونے سے ٹوٹا ہے دائیں ہاتھ سے چھونے سے نہیں ٹوٹا اس لئے مولا محمد عزیز صاحب قاندر بیرحمتر اپنے ذکر کو چھونے سے کاش اہل حضم بھی ہوتا ہے اب دیکھئے اس کی ظاہریت ایسی حجیب ہے تو کہتا ہے ہر عمر یہ فرضیت کے لئے ہوتا ہے جس لئے فاتو حرسا کم انہا شیطم اس آیت پر لکھتا ہے محلہ میں کہ جب بیوی حیر سے پاک ہو جائے اس وقت صحبت کرنا فرض ہے اگر انہوں نے صحبت نہیں کی تو بیوی پولیس نے دربت برد کرا کے یہ انہوں سے فرض برا کروا اب اس کی ظاہریت تو اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے نا تو اب دیکھئے جس طرح اس آیت میں اوف کہنے سے اللہ تبارک وعدہ نے روکا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اوف کہنے سے ماں باپ کو تھوڑا سا صدمہ ہوتا ہے تو جب تھوڑا سا صدمہ پہنچانا بھی حرام ہے تو زیادہ صدمہ پہنچانا تو یقین اس سے زیادہ حرام ہوگا تو اب کوئی یہی زیادہ کرنے کہ بھئی جب تک مجھے یہ نہ دکھاؤ گے جوتے کا لکھتا کہ ماں باپ کو جوتا مارنا قرآن نے منع کیا ہو اس وقت تک تم جوتے مار سکتے ہو مجھے اور اوف نہ کہنا تو میرے خیال میں کوئی بھی عقل مند اس بات کو سلیم نہیں کرے گا اسی کو کہتے ہیں جلالت النس ایک اور مثال اثارم الملکی سے عرض کرتا ہوں جس کو یہ حضرات بڑا پیس کیا کرتے ہیں انہوں نے مثال بھی ہے کہ جن حضرت پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہٹی وغیرہ میں ہماری اللہ کا انہیں خوراک رکھ لیا ہے تو آپ اپنی امت کو منع فرما دے کہ انسی ایس تنجانہ کیا تھا حضرت پاک نے منع فرما دیا وہ کہا نے اس حدیث سے نکالا کہ اس میں سے جنات کیا کھاتے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ جانوروں کی خوراک سے بھی اتنجانہ نہیں کرنا چاہیے اس کا بھی اترام کرنا چاہیے جب جانوروں کی خوراک کا بھی اترام ہے اب کوئی ضد کر کے بیعت جائے کہ پراکے سے اتنجانہ کرنا چاہیے کیونکہ حدیث میں لفظیں پراکھا دکھاؤ ورنہ میں سرطوں بھی اتنجانہ تو اسے یہی سمجھایا جائے گا کہ جب جنوں کی وہ خوراک جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی اس سے اتنجانہ کرنے سے منع کر دیا گیا تو یہ تو اترام مغلوقات کی خوراک ہے اس سے کیسے اتنجانہ جائز ہوگا اسی کو کہتے ہیں دلانت النفس اسی طرح ایک بات چلتے یاد آگئی شجاباد میں شاہ صاحب کا پیان ہو رہا تھا میں بھی بہتا تھا میرا گھر مقلدوں کے بارے بھی ہونا تھا میں نے بسے مشورہ تو دیا شاہ صاحب کو سبت ضرب کروانے ایسا ماں ہوئے کیونکہ شاہ صاحب نے اگر یہ مقلد بیان فرمایا تو غار مقلدوں اب ایسے موکے پر تماشا دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں موکے کمر میں جاتا تھا شاہ صاحب تغییر فرما رہے تھے میری پوری تغییر کی طرف آدمی آٹھا سا ہے انہوں نے کہا شاہ صاحب ہوں فرما رہے میں نے کہا یہ شاہ صاحب تغیر فرمان ہے لیکن میرے کار میں شاہ صاحب سے تغییر کوئی ایک آدمی شاہ صاحب تغیر فرمان ہے میری تغییر کو یہ ہے انہوں نے یہ چٹ لے کے میرا نیچے نام لے کے وہاں پہ جھا دیا مجھے جب پتا چلا کہ شاہ صاحب نے چٹ پڑی اور میرا نام پڑا لوگ لڑائی کر رہے ہیں گے آپ یہاں شاہ صاحب نے فرمایا جس میں یہ کہا ہے کہ کوئی آدمی بھی شاہ صاحب تغیر فرمان ہے اس کا مطالعہ انتہائی کمزور ہے اثارم الملکی کا اگر وہ مطالعہ پر لیتا تو اسے پتا چلتا کہ اغنی عبدالحادی امدلی میرے یقینے تھے اب جس شاہ صاحب نے یہ پنایا تو پھر میں نے نکے گئے جا ان کے شاہ صاحب مطلعی قتم ہو گیا ہے آئیے اثارم الملکی کی تحریر پر آپ بھی دستہ تغیر میں نے یہاں پر لیتا کیونکہ اثارم الملکی والا تو انبیاء علیہ السلام تو کجا عوام کے خمار کا قائن ہے جس کو آپ آپ اعلیٰ درجہ کا مشرق تغیر میں ہیں اور سارم الملکی میں تو یہ عقیدہ ہے اور ایسے لکتا آپ اس کا نام دے رہے ہیں کہ وہ میرے عقیدہ کار رہی ہے تو پھر فرمانا کہ بھئی علماء کا کام دیس ہوتا ہے میں بتانے کے لیے تو مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت سے جب وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ حیات ثابت ہے انبیاء علیہ السلام کی بھی تسلیم کر لینے کے بعد وہ غیر مقلدوں والی جو بحث ہے راویوں پر شروع کر دینی معمولی معمولی جرہ وہ تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے جب قرآن پاک سے ایک مسئلہ ثابت ہو جائے تو اب احادیث پر بحث کرنے کی ضرورت باقی نہیں ہے ویسے یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ حدیث ضعیف ہے اب تو مسلمی عدی جعلہ چھپکر آگی ہے یہ میرے پاس شاہ صاحب ایک اشتہار ہے جو انہوں نے شاہر کیا تھا کہ سرے سے یہ حدیث ہے ہی نہیں مسلمی عدی جعلہ میں اگر کوئی دکھا دے سو سال میں بھی دکھا دے مسلمی عدی جعلہ میں تو ہم اس کو مان لیں تو مولانا مزیر مسلمی عدی محمد حریر صاحب نے جوابی تیار دیا تھا کہ ہم اس سو سال کی وجہ داستر میں دکھاتے ہیں کیونکہ اس کا قلمین اس کا پید جنڈا ثبت میں آئے تھے چلاتے پر شاہ صاحب نے بولو جی اب مسلمی عدی جعلہ چھپکی ہے یہ کوئی سٹیٹ آئیس کا میرے پاس مسلمی عدی جعلہ کی چھتی جند میں یہ حدیث آئی ہے اور اس پر تحقیق کرنے والے جہاں حاشیہ لکھنے والے وہاں کے ہیں جن کو انجدی جاتے ہیں یہ چھتی جند کا صفحہ سو سنتالیس ہے سلسلے کا فضل سیت ہے میرے پاس یہ لب میں یہ ان کے مدرس کے میں کتاب ہے اور یہ اوپر حاشیہ والے نے بار بار کی ساتھ کیا کہ اس حدیث کی سنت بلکل صحیح ہے تو یہ میں محض پیش بندی کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس حدیث کی تائید قرآن پاکی آیت سے بھی ہو رہی ہے اور وہ احادیس جو حضاب سواب و قبر سے متعلق سواقت تک پہنچ ہوئی ہیں اس سے بھی ہو رہی ہے تو پھر یہ راویوں کی بہت چھیڑنا سوائے گیار مقلدیت کے اور کوئی چیزت نہیں ہے یہ اہل سنت وردماعت کا طرد نہیں ہے تو قرآن پاک کی اس آیت کے علاوہ اور آیات سے بھی ہمارے علمان اس بلانات یہ ہے یہ چھوٹا سا رسالہ ایک سطح ہوا ہے یہاں بھی لو جائے گا آپ کے پسیل الات کیا جامع مدنیہ سیو فارغ ہے محمد مکی اور فسر علی پر مقالب میں آت کر محمد حضی اللہ صاحب فارغ بیوگن تھے ان کا ساعت زیادہ ہے تو اس میں میری کچھ کیسٹیں سامنے رکھ کر ان سے یہ رسالہ مرتب کیا ہے پسیل کیا والے بھی آگئے ہیں لیکن قرآن پاک کی اس آیت کے دار میں اسی حدیث کے مزر سنسی رضاعت کر دیتا ہوں کہ الانبیاء احیاء ان کی قبوریں ککرہٹا میں مولوی اللہ بخصہ رہے جو حضرت مولانا عمد علی صاحب لاحوری رحمت اللہ کے موریب لیکن آج کل اس طرف سے نہیں گئے تو ان سے میری کچھ رہی ککرہٹا شہر میں مولوی حق نواز اشادت تحیل و سنہ کے صدر کے اسے لاتے کے ہیں وہ بانی سے ان کی بحث میں بات شروع ہوئی تو میں نے کہا کہ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان میں ایک بھی عربی دان نہیں تو آپ بیٹھے مطلب سنگنے کے لیے ہیں حریب ارکت ان میں کہا قرآن پاک میں ایک بحث تو نہیں چلے گی کہ آیت زہید نہیں ہے کوئی قرآن پاک کی ہر آیت تک یہ صرف ہو تھا ہاں دلالت میں بعض دلالتیں کتی ہیں بعض ذنی ہیں بعض محض اس کی طرف منصوب کر دی جاتی ہیں اور میں نے وہاں سن جایا کہ ایک ہوتا ہے مسئلہ بتانا ایک ہوتا ہے مسئلہ دلالا اس طرح کو ذہن مجھن کرنا مسئلہ بتانا تو یہ ہے کہ جب سے لوگ قرآن پر تیار رہے ہیں وہ قرآن کا نام لے کر بتا تیار رہے ہیں کہ توہید کا مسئلہ قرآن میں ہے اللہ کے نبی کی بات کا حجت ہونا قرآن سے ثابت ہے اس کو کہتے ہیں مسئلہ بتانا اور ایک یہ کہ کوئی ایسا مسئلہ دنیا جائے اور قرآن کے ذمہ لگا دیا جائے جو پہلے قرآن پرنے والوں نے کبھی قرآن کے ذمہ نہیں لگایا مثل مرزا قادیانی کہتا ہے نبی آ سکتا ہے اور وہ داروں آتا کرتا ہے قرآن پا وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جو کہ اب نہیں آئیں گے اس نے تیس آیتیں حضانہ وحام میں درد کر دیا ساری آتیں جتنے ہی حضان پر پہ سب مرزا میں حضانہ وحام میں درد کر دیا لیکن غائر ہے کہ ان آیات کے تحت جو وہ پیش کر رہا ہے کسی مفسر نے نہ ختمل عوض کا انکار کیا ہے کسی آیت کے نیتے اسیر میں نہ حیات مسئلہ کا انکار کیا ہے تو اب یہ مسئلہ بنایا ہوا ہے بتا رہا بتایا نہیں جا رہا تو ایک ہوتا ہے مسئلہ بنانا ایک ہوتا ہے مسئلہ بتانا ہم اہل سنتوال جماعت مسئلہ بتاتے ہیں قرآن کی آیت پڑیں گے تو تو حوالوں سے ثابت کریں گے کہ آج ہم مرزائیوں کی طرح نیا مسئلہ نہیں بنا رہے بلکہ وہ ہی بتا رہے ہیں جو شروع سے محسنیل زندہ جماعت بتا کے لہا رہے ہیں اور اگر میں مسئلہ نہ بتا سکوں تو پھر آپ یقین کریں کہ یہ بھی مسئلہ بنا رہا ہے بتا اب دیکھئے منکرین حدیث رات جن شور میں جاتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے نبی کی حدیث حجت نہیں تو یہ قرآن کے ذمہ مسئلہ لگایا گیا ہے قرآن پاک میں یہ مسئلہ موجود ہے نہیں ہے تو میں نے کہا اس بات کو سمجھے اہل سنتوال جماعت مسئلہ بتاتے ہیں اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ مسئلہ بنا کر قرآن حدیث کے ذمہ لگا دیتے ہیں اور عوام بیچارے جو نہیں جانتے ہیں میں سمجھے کہ شاہد قرآن پاک میں ہوگا میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں کہ جار مطلب سے مناظرہ ہوگا تھا کہ آپ کو لگا ہوں تو میں نے کہا کہ کہیں قرآن پاک میں آپ کا مسئلہ ہے اس میں کہا جی ہے ان کا شاہر حدیث تھا رضی اللہ شکریہ اس کا نام ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو امام کے پیچے خاتیا نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوگا اب لوگ تو جس طرح آپ خوش پر اشارے ہنس کریں لیکن مجھے تو رونا ہے میں نے کہا کہ یہ جتنے لوگ سامین بیٹھے ہیں یہ تو ترجمہ نہیں جانتے بھی تاری عربی کا اب یہ سارے گار مکل شور میں جائیں گے یہ قرآن سے ثابت کر دیا مسئلہ میں پریشان باکہ ہنس رہے ہیں سارے تاکہ میں نے کہا کہ بھئی تو مولانا نے ترجمہ فرمایا ہے اگر یہی ترجمہ ہے تو اپھر تو واقعی مسئلہ ثابت ہے اب میں اور کچھ بیاس نہیں کرتا مولانا نے جبار غزمی کا ترجمہ یا مالی افستار گار مکل کا ترجمہ وہ لے ہو اگر آیت کے نیچے یہی لکھا ہوا ہے تو بس کہ یہ دیت گئے اور میں ہاتھ نہیں گیا بانکہ مسئلہ مان لیا تو پریشان اب قرآن کا اٹھو جلدی سے ایک گار مکل اس کو پتا ہی کہ ماہ سکتا بیچارہ وہ دھاگا جلدی سے وہ حمال غزمیوں بارے لے آیا اور شاہ تو یہ سب سے بیٹھے جب آئیت کھول کے میں نے کھا کہ شاکلی سے زرب پڑے تو پھر یوں کہتا ہے میں نے تو مزاد کیا میں نے کہا اللہ کے بندے مزاد پراتر کے دوست سے ہوتا ہے باپ سے بھی مزاد جائے نہیں باپ سے بھی مزاد کریں خود فوقاؤ سے آگ پکے نبی کا مزاد قرآن 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 اور ہمارے سوکا ہم تھی اتنی مزاد کی ہے کہ اس کا ہزار اس تقفات جو ہے اس کے بعد قلمہ قوئی کا فتن کو یہ دوبار نہیں ہے اور تجھے مزاد قرآن کے لئے خدا کا قلامی ملا ہے تو اب دیکھئے نا اس طرح تم کہنا شروع کر دے اور عوام کو یہ تأثر دے کہ دیکھو دی ہم نے قرآن سے نظرہ ثابت کر دیا چنانچہ ایک دوست بات کر رہے کہ مجھ سے آیت پر اور وہ موت باقیتاً وعدہ پورا ہو گیا اس کے بعد کہیں وہ تو پورا ہو گیا نا جیسے کھل تم واطن والا وعدہ ہم پر اب پورا ہو چکا ہے اب داد لینے یاد پر حجر رہا ہے میں نے کہا اس کا تو ہمیں انکار نہیں ہے جتنی یاد آتے پر ہمیں اتسرین کرتے ہیں وہ وعدہ اللہ کا میں پورا کرماتے ہیں تو اس کا یہاں کیا تعلق ہے ہم نے کہا تم دنگوں کا نام دیکھے ہو میں نے کہا میں تو قرآن پڑ رہا ہوں اب یہ سورہ بطر میں جو آیت موجود ہے میں نے پڑھی ہے نا میں نے کہا جی ہم کلام اللہ پیش کرتے ہیں سمراہم سے اللہ پیش کرتے ہیں میں نے کہا جیسے کھل ایک یاد آئی کہ تری اثر کی نماز ہو رہی تھی لوگ جماعت سے نماز کر رہی تھی تو ایک تجارہ آدمی آیا اور بجائے جماعت میں شریف ہونے کی تھی جماعت سے اللہ پیش کرتے ہیں جماعت سے نماز نہیں پڑی جماعت جماعت والے در نماز سے پڑھتے ہوئے تو آتس میں کہا لگے کہ اللہ کی بندے نے کہ تو پہلی رتت میں اسے انگلشت کی تھی تو پہلی رتت میں شریف ہو سکتا تھا اس نے یا تو مسجد میں نہ رہی آتا اور جب آ گیا ہے تو اس سے کیا ضرورت کی نماز جماعت اسواب ضائع کرنے چنانچہ پہلے تو آتس میں بات دید ہوئی پھر کسی نے اس سے پوچھ لیا کہ اللہ کے بندے تو نے جماعت سے نماز سنے ہی پڑی تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہاری طرح قرآن کا منکر کھڑا ہوں میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں اب یہ شہر حرام کہ یا اللہ یہ کامسہ قرآن اس میں پڑا ہے آج تک دنیا قرآن بھی کرتی آ رہی ہے جماعت سے نماز بھی کرتی آ رہی ہے تو مولی شاہ نے جلدی سے کہا وَرْتَوْ مَارْرَا کہ ان قرآن میں آتا ہے اس نے کہا رکو کا لفظ ہے نماز دیکھ لو نماز کا لفظ دیکھا dinero میں رکو کا لفظ دیکھنا نہیں آیا بھی جس بیزوجہ جاؤ کہ رکو روجہ میں ہوتا ہے یا حاج میں یا ذکات میں regulating prick~~ ہوتا تو نماز نہیں ہے لیکن میں نے نماز کا لفظ دیکھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ اچھا فروسے کو یہاں شنا دے جس где Tanah نماز ت Rig Kwekati جس نے کہا کہ میں تو نماز کا لفظ دیکھاتا ہوں کہ رکو بتائیں دیکھتا آیا امت صلاتہ تنہا بیشت نماز تنہا ہی پہنے چاہیے اور وہ جو وہ نے سوچا کہ یہ قرآن قرآن پکار رہا تھا اس کو تو صحیح ترجمہ دنیا تھا آپ کو تو تیرے دو تین آدمی اس کے اندر چڑے گا ہے شدید یہ کوئی شاہد نکال صاحب کا ترجمہ ہے یہ شاہد ابھی دن صاحب رہن صلانہ کا ترجمہ ہے یہ مولانا تھانی ہوں کا ترجمہ ہے ترجمہ تو دیکھ لیں اب اسے پتا ہے کہ اگر میں نے ترجمہ دیکھ لیا تو میرے گلتی نکلائے گی اب وہ شور یہ بچارہ ہے کہ دیکھو میں نے کلام اللہ کڑا تھا یہ رحم تلے خواگ لے آئے میرے دہانے کے لیے اب ظاہر ہے کہ یہ رحم تلے کلام اللہ کے مطابلے میں دے اس کو کچھ نہیں کر رہے ہیں تو بالکل یہی پوزیشن یہاں برہی ہے پاکر کے بارے میں بھی قرآن ہمارے چاہت ہے ان کے ساتھ نہیں حضرت حتیمان امت مولانا شخص صاحب خانوی رحمتان نے وضاحت فرما دی ہے کہ جسمی مثالی بذرگوں نے کشف سے معلوم کیا ہے قرآن حدیث میں اس کا کوئی تنسرہ نہیں ہے اور کشف کے بارہ میں ہمارا اور ان حضرات کا اتفاق ہے کہ اگر اس کی کوئی ایسی مطلب بیان نکل سکے جو کتاب و سنب کے مخالب نہ ہو تو اس کو تسلیم کامل نہ چاہیے ورنہ نہیں تو ہمارے علماء اس کشف کو تسلیم کر کے بھی یہی کہتے ہیں کہ جسمی مثالی جو ہے اس میں اگر آپ کو کچھ چیز نظر آ رہی ہے تو یہ تو ایک آئینہ ہے نا جیسے ہی سکت میں اور آپ بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے کسی کو اس کو ترم خواب میں نید رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے یا نہیں یہ ہمارا جسمی مثالی ہے جو وہاں ملاقات کر رہا ہے لیکن وہاں اس سے ملاقات کرنے میں یہاں ہماری موزگینگی پر کوئی فرق نہیں کر رہا ایک آگنی جیل میں ہے آپ نے خواب میں دیکھا کہ اس کمرے میں اس کو شراء دے رہے ہیں تو اس سے جیل کی شراء تو ختم نہیں ہوئی نا تو جس طرح سورج آسمان پر ہے آپ چھتر آئینہ رکھ دیں وہاں بھی آپ کو نظر آئے گا آئینہ میں یہاں کمرے میں رکھ دیں سامنے سورج کے کوئی نظر آئے گا گڑے میں رکھ دیں پھر بھی نظر ہزاروں آئینوں میں وہ نظر آئے گا یہ اس کی مثال ہے تو اس مثال کے یہاں ان جگہوں پر نظر آ جانے سے وہاں سورج کے وجود پر کوئی خطرہ نہیں پڑتا اس لئے اگر عالمِ مثال میں کسی کو عذاب نظر آ جائے تو اس سے اصل عذاب کا عذاب کا تو انکار نہیں ہو سکتا تو اس لئے ہم اولیاء اللہ کے ان کشوف کا ایسا مطلب بیان کر دیتے ہیں جس سے اصل کتاب و سنت کے مطلب کا انکار نہ ہے لیکن خان کا ان کا ایسا مطلب بیان کرنا جس سے کتاب و سنت کا انکار نازم ہے یہ قط انجاز نہیں ہے تو اب دیکھئے اس حدیث پاک نے مولی اللہ باکستان میں لگے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو ترجمہ جانتے نہیں تو اگر ترجمہ میں ایک دوسرین مولدی میں کہا دیا ترجمہ دن کر پھر آپ جا کریں لیکن یہ آپ کو یہ طریقہ سن جائے میں نے کہا اولا مائد دیوپل نے قرآن کی اور دو تصویروں بھی لکھی ہیں اور حدیث کے اور دو ترجمہ بھی کیوں میں نے ترجمہ نو سنت سامنے رکھی اور اس سے میں نے حت نواز صاحب کے ان کے صدقوں نے کہا کہ آپ یہ حدیث پر کے دبر دیر لگی ہی ہیں اور ترجمہ سنا دیں انہوں نے حدیث کری الانبیاء و احیاء انہیں کو ملے انبیو سلون اس کا تحنا سنا دیئے میں نے کہا اب اس سے پہلے کہ اس پر یہ مالی صاحب یہ بات شروع پر ہیں کہ صحیح یا نہیں ایک حدیث پہلے یہ بھی یہاں ہمیں سنا دیں تاکہ سندوں کی بات پار میں جلے اس کا فیادہ یہ ہوگا کہ اگر میں نہیں صرف حدیث لکھی ہے تو آپ صحیح پہ صحیح سن پر بھی اجراز کریں کیونکہ بڑے سے بڑے